فرمایا دو آوازیں قابل لانت ہیں خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے قریب آقا فرما دے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابے پیئیں گے یسمونہا بغیر اسمہا فرمایا اس کا نام بدل دیں گے فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شورر ہنگامہ ہوگا فرمایا اللہ انہیں زمین میں تنسا دے گا اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا فرمایا جب قوم کا بیٹا عوارہ مزاج ہوگا شرابے پیے گا نام بدلے گا تو پھر اللہ کی رحمت ایسی قوم سے روٹ جائے گی فرمایا جب موسیقی دن ہوگی تو پھر کیا ہوگا جزوی عذاب یہ آئے گا کہ اللہ انہیں زمین میں تنسا دے گا آپ تھوڑا سا ماضی کی عوراق پلٹ کے دیکھئے دو ہزار پانچ میں صبح نو کے وجہ نو وجہ ایک جھٹکہ لگا تھا وہ جھٹکے یہاں بھی محسوس کیے گئے اور شمالی علاقہ جات میں بھی محسوس کیے گئے دیکھر وہاں جھٹکہ زوردار تھا اور اس جھٹکے نے من سیرہ سے زلہ باگ تک ایک لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی کتنے سحاہ گھجڑے بچے یتیم ہوئے ارمان پچھلے گئے اور کتنے لوگ تھے جو سخاوت کے دیوتا تھے لوگوں نے صبحوں کے اجالہ میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکو لیے وہ بھی بھیگ مانگ رہے تھے فرمایا جب شرابیں پیئیں گے موسیقی دھوم ہوگی تو اللہ کا عذاب کیسے برسے گا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا اچھا جب یہ زلزلہ آیا تھا جھٹکا لگا تھا تو خیال دے یہ تھا کہ صبح مسجدیں جو ہے وہ بھر جائیں گی پیشانیوں میں سجدوں کا نور آئے گا آنکھوں پر حیاء کے پہرے بیٹھیں گے کانوں میں قرآن کے نگمیں آئیں گے لیکن صبح ہوئی تو مسجد میں وہی ڈیڑ سب نظر آئی اور پھر ہم نے چونکوں پہ چائے کے کھوکے پر اور جگہ جگہ پہ یہ تفسریں سنیں ہم لوگوں نے کہا وہ بڑے بددار لوگ تھے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں تھے وہ فساد کے کھوکلے دانے پہ کھڑے تھے وہ چلتے اکڑ اکڑ کے بولتے بگڑ بگڑ کے مستی ہی مستی نہیں نشہ ہی نشہ ان کا تیور تھا اللہ کا منادی پانچ وقت حیال السلاح کی صدائیں دیتا تھا ان کے کان پہ جوت اپنی رنگ دیتی وائز نصیت کرتا تھا وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا ان کے روئیوں کی وجہ سے میں نے یہ بات جگہ جگہ پہ کی پورے پاکستان میں آنا جانا ہوتا ہے میں نے جگہ جگہ یہ بات کی میں نے پنجاب کے لوگوں سے بھی کہا کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدگار تھے سیاہ کار تھے بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے اور ان کے اخلاق تھوکلے تھے میں نے کہا کبھی اپنے گیرے بان میں جھان کر کے دیکھو حاجی سناؤلہ ہم بھی نہیں اخلاق ہمارے بھی اچھے نہیں ہمارے کانوں میں بھی قرآن کے نگمے نہیں فہش گانے ہیں ہماری آنکھوں پر بھی حیاء کے پہرے نہیں ان آنکھوں میں شہباب بری ہوئی ہیں ہماری زبانیں قرآن کے نگمے نہیں گھالیاں بکتی ہیں اور صاحب یہ جھٹکے اس لیے لگتی ہیں یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اگر عذاب کا کوڑا پہاڑوں میں برسا ہے تو کھینچ کے زمین میں لے گیا اور اگر اللہ ناراض ہوا یہ جزوی عذاب ادھر آیا تو یہ دھوڑ کی گاڑیاں یہ فلک بوس امارتے یہ بنگلے یہ پلازے اگر وہ جھٹکا دے گا تو انہیں بھی خاک میں ملا دے گا بات کو آگے بڑھاتا ہوں فرمائے شرابیں پیئیں گے نام بدلیں گے اور مسیح کی دون ہوگی اور اللہ انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا بات کو خنزیر بات کو اللہ بندر بنا دے گا انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائے گی علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیاء ہوتا ہے بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے یہ شوپس کی دنیا پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو فرمایا حیاء والی بات ان لوگوں سے چھین لی جائے گی